ریشی اور لکشمی دونوں توڑنے والے ہیں اپنا کروہ چوٹ کا برچاند دیکھنے کے بعد جہاں لکشمی ریشی کو کھانا کھلاتے ہوئے دکھائی دے گی وہی ریشی لکشمی کو بھی کھانا کھلائے گا آنے والے اپیسوٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کروہ چوٹ کی جو برچ ہے اسے توڑنے کے لئے وہ لوگوں پر ٹیرس میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ نیلم پوجہ کرنے لگتی ہے پوجہ کرنے کے وقت جب نیلم دی ہے اسے وہاں پہ آرتی اتار رہی ہوتی تب ہی لکشمی اس دیے کو دیکھ کر چلانے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے آگ آگ پھر سے لکشمی ہنگامہ کرنے لگتی ہے آگ کو لے کر جہاں نیلم اور کرشمہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں لک کسی کیسے کیسے کر کے لکشمی کو سمجھاتا ہے کہ یہاں کوئی آگ نہیں ہے اور لکشمی کو بٹھاتا ہے جہاں لکشمی پھر مان جاتی ہے تب ہی وہاں دیکھیں گے کہ لکشمی کھانا کھانی کے جت کرنے لگتی ہے کھانا دیکھتا تو ریشی کہتا ہے کہ پہلے چندہ ماما نکلیں گے اس کے بعد تم کھانا کھانا اور لکشمی کو کسی طرح سے سمجھا دیتا ہے اور پھر یہاں پہ ریشی اور لکشمی دونوں ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا کر ر کسی اپنا برد توڑتا ہے اور لکشمی بھی اپنا برد توڑتے ہوئے دکھائی دے گی